نوابزادہ صاحب پہلے عامریت کے خلاف جدو جہد کرتے ہیں سیاسی اتحاد بناتے ہیں اور تحریکیں چلاتے ہیں اور جب عامریت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جمہوری حکومت قائم ہو جاتی ہے تو پھر یہی عمل اس کے خلاف شروع کر دیتے ہیں تاہم حقیقت میں ایسا نہیں تھا نواب صاحب کا جمہوری حکومتوں سے تب ہی پولیسی اختلاف ہوتا تھا جب وہ عامرانہ ہتکنڈے اپنانہ شروع کر دیتی تھی نوابزادہ خود کبھی بھی کسی مقبول سیاسی جماعت کے راہنما نہیں رہے اور نہ ہی انہوں نے کبھی کسی سیاسی جماعت کی قیادت کی لیکن ان کی سربراہی میں جو سیاسی اتحاد بنے ان میں ملک قداور ترین سیاستدان شامل رہے سن 1962 میں ان کی کوششوں سے جنرل ایوب خان کے خلاف محترمہ فاطمہ جناہ کے حق میں اپوزیشن کا اتحاد نیشنل ڈیموکریٹک الائنس وجود میں آیا ایوب خان کے خلاف ان کی مسلسل جدو جہد نہیں ایوب خان کو گول میں اس کانفرنس کے انعقاد پر مجبور کیا نواب صاحب اس اتحاد کی کنوینرٹی سن 1970 میں نواب صاحب نے پیر پگاڑا کے سربراہی میں تمام اپوزیشن کو یکچہ کر لیا اور سن 1970 کے انتخابات سے قبل نو جماعتوں کا قومی اتحاد بنا کر بھٹو صاحب کی مقبول شخصیت اور مستاقم حکومت کے سامنے خم ٹھونکر کھڑے ہو گئے پھر بحالی جمہوریت کے لیے ایم آر ڈی کی بنیاد رکھتی اور جنرل زیاہ الحق کو سن 1985 میں انتخابات کروانے پر مجبور کیا سن 1988 کے انتخابات میں محترمہ بینظیر بھٹو کے وزیراعظم بننے سے ملک میں جمہوریت آگئی لیکن نواب زادہ صاحب نے اس مرتبہ بینظیر بھٹو کی جمہوری حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن کو اکٹھا کیا اور صدر غلام عساق خان نے بینظیر بھٹو کو گھر بھیجوا دیا سن 1990 میں نواب زادہ صاحب ایک مرتبہ پھر ان کی حکومت کے خلاف سرگرم ہو گئے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر آل پارٹیز کانفرنس کی بنیاد رکھتی اور نواب زادہ صاحب کی رکھتی کے بعد بینظیر دوسری مرتبہ اقتدار میں آئیں تو اس مرتبہ انہوں نے نواب زادہ صاحب کو ایک متبادل مصروفیت کے لیے تمام مارات اور اکتہارات کے ساتھ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا بینظیر بھٹو کی حکومت رخصت ہوئی تو انتخابات کے نزیدے میں نواب زادہ صاحب کے سیاسی اتحاد کا نشانہ بنے سن 1999 میں جب مشہرف نے نواب زادہ صاحب کے ہاتھوں بطور آرمی چیف برطرف ہونے کے بعد بغاوت کر کے فوجی حکملان کے طور پر اقتدار سنبھالا تو نواب زادہ صاحب نے بینظیر بھٹو اور نواب صریف کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے الائنس فور ریسٹوریشن آف ڈیموکرسی یعنی اے آر ڈی کے نام سے بہاری جمہوریت کے لیے اتحاد بنایا نواب زادہ نصر اللہ خان اے آر ڈی کے چیئرمین بن گئے اور انہوں نے بیقبک دو اہدے اپنے پاس رکھنے پر جنرل مشرف کی زبردست مخالفت کی مشرف نے نواب زادہ نصر اللہ خان کو مذاکرات کی دعوت دی لیکن نواب زادہ نے ان کے پیشکش مسترد کر دی اور یہ کہا کہ وہ اسی صورت مذاکرات کر سکتے ہیں اگر جنرل مشرف وردی اتار دے افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام ام جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والے نواب زادہ نصر اللہ خان کا انتقال 26 ستمبر سن 2003 کو ایک عامر جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا باوائے جمہوریت نواب زادہ نصر اللہ خان کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ ان کے دل کے ساتھ پیس میں کر لگا ہوا تھا اور اسلامباد اسپتال کے جس کمرے میں وزیر علاج سے وہاں ان کی زندگی کے آخری سیاسی اتحاد کے رسمی اور غیر رسمی اجلاس جاری تھے ڈاکٹرز کی ہدایات اور احلقانہ کی مرضی کے خلاف وہ یہ اجلاس کروا رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی پاکستان اور جمہوریت سے زیادہ اہم نہیں ہے ان کی موت اپوزیشن کے لیے ایک تھچکہ اور مشرف حکومت کے لیے ریلیف کا پیغام تھے نواب زادہ نصر اللہ خان کو ان کے والد گرامی نواب عمان اللہ خان کے پہلو میں سپردے خاک کیا گیا تو ان کی مہیت کے ساتھ پاکستان کی سیاست جمہوریت جدوجہد اور سیاسی اتحادوں کی ایک تاریخ بھی تہہ خاک ہو گئے وہ سیاست میں شرافت اور وزاداری کا عالی نمونہ اور پاکستان میں خلافت عثمانیہ کی آخری یادگار تھے نواب زادہ کی کالے پھندے والی سرک ٹوپی لاکھوں کے مجمع میں بھی انہیں منفرد اور ممتاز بنا دیتی تھی یہ ٹوپی ترکوں اور خلافت عثمانیہ کے ساتھ ان کے دلی اور دائمی تعلق کا اظہار تھی سلیکے اور احتمام سے سیلی ہوئی ان کی اچکن اور ہر چیز کی وضادار اور روایت پسند اشرافیہ کے نشانی تھی جس کے نیچے قلف لگا شلوار کرتا پنجاب کے زمیداروں کی یاد دلاتا تھا سخت گرمی میں جب اچکن پہنا ممکن نہ ہوتا تو وہ جنوبی پنجاب کا مخصوص کنٹھی دار اور پف شلڈر والا سفید کرتا استعمال کرتے ہیں انہیں رنگین شلوار کے بھی اس کے ساتھ شاید کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو ان کا مخصوص حکہ گھر اور دفتر کے علاوہ گاڑی اور بہت سی تقریبات میں بھی ان کے ساتھ ہوتا نواب زادہ نصر اللہ خان بلا کے مقرر تھے وہ شاعر بھی تھے اور عوامی جلسوں میں سامعین ان کی زبان سے اشار سن کر بہت محسوس ہوتے تھے ان کا حافظہ بھی زبردست تھا لاہور میں نکل سن روڈ پر انہوں نے ایک رہائش کا قرائب پر لے رکھی تھی جہاں سیاسی اجلاس منعقد ہوتے تھے وہ یہاں اپنے دوستوں اور صحافیوں کے ساتھ بھی گب شپ کیا کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے تمام ام جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ان کا حقہ اور ٹوپی بھی بڑے مشہور تھے یہ دونوں اشیاں ان کی شخصیت کا لازمی جلسے ان کا تعلق سیاستدانوں کے اس قبیرے سے تھا جس کا کرپشن سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا نوابزادہ نصر اللہ خان ایک بیداک شخصیت کے مالک تھے انہوں نے جتنی بھرپور زندگی گزاری اور اپنے آپ کو جس طرح جمہوریت کے لیے وقف کیا اور آمروں کے خلاف جس پا مردی سے لڑتے رہے اس کی جتنی تحسین کی جائے کم ہے نوابزادہ نصر اللہ خان صرف ایک شخص اور فرد نہیں تھے بلکہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن، ایک اہد، ایک ادارہ، ایک دبستان اور ایک مکمل تہذیبی دور تھے بازار سیاست کی چہل پہل قل بھی برقرار تھی، آج بھی برقرار ہے اور آئندہ بھی برقرار رہے گی اس کے باوجود اس بازار کے سیاہوں کو برسوں اور عشروں تک رہ رہ کر نوابزادہ نصر اللہ خان کی یاد آتی رہے گی کسی نے سچ ہی تو کہا تھا کہ نواب صاحب اپنی وضا کے آخری سیاستدان تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا